ہائی ڈیئر ویورز آئیے ہم میکروسفٹ ورڈ میں ٹیبل آف کانٹنٹ انسٹ کرنا سیکھتے ہیں تو اپنے امس ورڈ کو آفن کریں یہ بات یاد رکھیں کہ فسٹ پیج ہمیشہ کسی بھی ڈاکومنٹ کا ٹائٹل پیج ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہم اس پیج کو بلینک چوڑ رہے ہیں تاکہ بعد میں ہم اس کو ازر ٹائٹل پیج کمپوس کر سکیں یہاں پہ میں صرف ٹائٹل ٹائپ کرتا ہوں ٹائٹل پیج تاکہ بعد میں مجھے پتا چلے کہ یہ پیج میں نے ٹائٹل پیج کیلئے چھوڑی تھی پھر میں انٹر پریس کروں گا تاکہ کرزر نیچے آئے اور یہاں پہ میں ایک سیکشن بریک انسٹ کروں گا سیکشن بریک انسٹ کرنے کیلئے پیج لیا اوٹ مینیو پر کلک کریں پھر بریکس کا کمانڈ سیلکٹ کریں اور یہاں پہ یہ دیکھے سیکشن بریک کے تاکہ نیکس پیج کا کمانڈ آپ سیلکٹ کریں تو یہاں پہ سیکشن بریک بھی ہو گیا اور پیج بریک بھی ہو گیا اب مجھے کسے پتہ چلے گا کہ سیکشن بریک ہوا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے تو میں ہوم مینو پر کلک کروں گا اور یہاں پہ show hide کے بٹن پر جب میں کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھئے مجھے بتا رہا ہے کہ یہاں پہ ایک سیکشن بریک ہوا ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو آف کرتا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں table of content type کروں گا ٹھیک ہے اب میں table of content کو select کروں گا اور اس پر کچھ format میں manually apply کروں گا یعنی یہاں سے نہیں کروں گا تو منوالی فارمیٹ اپلائی کرنے کے لیے سب سے پہلے میں اس کا فونٹ سٹائل چینج کرتا ہوں اور ٹائم نیو رومن کروں گا پھر اس کا فونٹ سائز میں سکسٹین رکھوں گا ٹھیک ہے یہ سنٹر ایلائن بھی ہوگا اور یہ بولڈ بھی ہوگا یہ فارمیٹ سپلائی کرنے کے بعد میں ٹیبل آف کانٹینٹس کے انٹ پہ کلک کرتا ہوں تاکہ کرزر آ جائے دو تین دفعہ میں انٹرپریس کرتا ہوں ٹھیک ہے اور اب یہاں پہ میں ایک سکشن بریک انسٹ کروں گا سکشن بریک میں کیوں انسٹ کروں گا اس لیے کہ اگلے پیجے سے پھر میرے ڈاکومنٹ کی مین بوڈی شروع ہوگی تو ڈاکومنٹ کی جو مین بوڈی ہے یہ ٹیبل آف کانٹینٹس یہ اور ٹائٹل پیج سے ہمیشہ ایک الگ سکشن ہوتا ہے تو سکشن بریک انسٹ کرنے کے لیے میں پیج لیا اوٹ کے منو پر کلک کرتا ہوں بریکز کے کمانڈ کو سیلیکٹ کرتا ہوں اب یہاں سے میری مین ڈاکومنٹ کی بوڈی شروع ہوگی ٹھیک ہے تو مین بوڈی شروع کرنے سے پہلے میں کچھ فارمیٹ سیٹ کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے میرے ڈاکومنٹ میں کچھ ہیڈنگز ہوں گے مین ہیڈنگ ہوگے ٹھیک ہے تو اس کے لیے میں ہیڈنگ ون کے فارمیٹ سیٹ کروں گا اس کے علاوہ اس میں کچھ سب ہیڈنگز بھی ہوں گے مین ہیڈنگ کے سب ہیڈنگ تو اس کیلئے میں ہیڈنگ to کے فرمیٹ کی سٹنگ کروں گا اور پیرہ گرابز بھی ہوں گے تو پیرہ گراب کیلئے جو فرمیٹ مجھے درکار ہے تو اس کی سٹنگ میں نارمل کے اتہت کروں گا تو چلے سب سے پہلے نارمل کے اتہت یعنی اپنے پیرہ گراب کیلئے ہم فرمیٹ کی سٹنگ کرتے ہیں تو نارمل پہ رائٹ کلک کرتے ہیں موڈ Ifi کمنڈ سیلیکٹ کرتے ہیں فون ٹیل جو ہم رکھتے ہیں اپنے نارمل ٹکس کے لیے وہ ٹائمز نورومن رکھتے ہیں میرے نارمل ٹکسٹ کا جو سائز ہوگا وہ ٹویل ہوگا ٹھیک ہے یہ بولڈ یا اٹالک یا انڈر لائن نہیں ہوگا اور اس کی کلر میں آٹومیٹک رکھوں گا اب میں کچھ مزید فورمیٹ کی سٹنگ کرتا ہوں تو فورمیٹ کمانڈ پہ کلک کروں گا پیرگراپ کا کمانڈ سیلیکٹ کروں گا ٹھیک ہے میرے جتنے بھی پیرگراپ اس کی فسٹ لائن انڈینٹیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ پیhyا پی پریو میں دیکھیں جب کوئی انڈینٹیشن نا ہو تو پیرگراپ اس صورت میں آئے گا یعنی مطلب تمام پہ ایک پیرگراپ کے تمام لائن ایک سید میں ایک جگہ سے شروع ہوں گے ٹھیک ہے تو اگر میں اس کو فرسٹ لائن انڈینٹ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ابھی فرسٹ لائن کی ہی انڈینٹیشن بن رہی ہے ٹھیک ہے جب میں فسٹ لائن انڈینٹ سیلیکٹ کرتا ہوں تو تو بائی ڈیفالٹ جو فرسٹ لائن انڈین کی سٹنگ آتی ہے وہ ون پوائنٹ ٹو سیون سنٹی میٹر ہے اس کو میں یہاں سے انکریز یا ڈیکریز کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ بس ون پوائنٹ ٹو سیون رکیٹ اس فرفیکٹ ٹھیک ہے اس کی لائنز بی فور اور آفٹر سپیسنگ یہ میں سکس رکھوں گا اور جس کی لائن سپیسنگ ہوگی یاد رکھے کہ پیرا گراف کی لائن سپیسنگ جو سٹینڈرڈ ہے وہ ون پوائنٹ فائف ہوتی ہے باز جگہ پہ یہ لائن سپیسنگ ہم ڈبل بھی رکھتے لیکن ہی آ پہ ہم ون پوائنٹ فائف رکھیں گے ٹھیک ہے اس کو اوکے کرتے اور اس کو بھی اوکے کرتے تو اسی طرح میری یہ نارمل ٹکسٹ کی کے لیے فارمیٹ کی سٹنگ ہو گئی اب میں ہیڈنگ ون یعنی مین ہیڈنگ کے لیے فارمیٹ کی سٹنگ کرتا ہوں تو ہیڈنگ ون پہ میں رائٹ کلک کروں گا موڈی فائی کا کمانڈ سیلیکٹ کروں گا ٹھیک ہے اس کا فانڈ سٹائل بھی ٹائمز نیور من ہوگا فانڈ سائز ہم رکھیں گی سکسٹین یہ مین ہیڈنگ جو ہی یہ بولڈ بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس کا کلر ہم آٹومیٹک رکھیں گے یعنی بلیک اور مین ہیڈنگ ہمیشہ سنٹر ایلائن بھی ہوتی ہے تو اس کو ہم سنٹر ایلائن بھی رکھیں گے اس پر کچھ مزید فارمیٹ اپلائی کرتا ہے فارمیٹ پہ کلک کریں پھر اگر آپ کا کمانڈ سیلیکٹ کریں ٹھیک ہے تو ہماری جو مین ہیڈنگ ہوتی ہے یا ہیڈنگ ون تو اس کی فرسٹ لائن یا ہینگنگ اینڈنڈ نہیں ہوتی تو اس کو ہم نن کر دیں گے ٹھیک ہے اس کی بھی بیفور اور آفٹر سپیسنگ ہم سکس رکھیں گے اور اس کی لائن سپیسنگ سنگل ہوگی کیونکہ ہیڈنگ میں کوئی لائن سپیسنگ زیادہ نہیں ہوتی نورمل لائن سپیسنگ یعنی ون ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ فارمیٹ سٹ کرنے کے بعد ہم اس کو اوکے کریں گے اور اس کو بھی اوکے کریں گے تو یہ میری ہیڈنگ ون کی بھی سٹنگ ہو گئی ٹھیک ہے اب ہم ہیڈنگ ٹو کی سٹنگ کرتے ہیں ہیڈنگ ٹو پر رائٹ کلک کرے موڈیفائی کرے ٹھیک ہے اور اس کی بھی جو فونڈ اس کا بھی جو فونڈ سٹائل ہوگا یہ ٹائمز نیورو من ہوگا اور یہ چونکہ مین ہیڈنگ کی سب ایڈنگ اس وجہ سے اس کا جو سائز ہے وہ ہم پورٹین رکھیں گے مین ہیڈنگ کی ہم نے سکسٹین رکھی تھی تو سب ایڈنگ کی ہم پورٹین رکھتے ہیں ٹھیک ہے اس کو بھی بولڈ رکھتے ہیں اور اس کا کلر آٹومیٹک ہوگا پھر مزید اس پہ کچھ فارمیٹ اپلائی کرتے ہیں فارمیٹ پہ کلک کرے پیرا گراب کمانڈ سیلکٹ کرے ٹھیک ہے اس کی بھی یعنی جو سب ہیڈنگ ہے اس کی بھی کوئی انڈینٹیشن نہیں ہوتی تو اس کو بھی ہم نن کریں گے اس کی بھی بی فور اور آفٹر سپیسنگ ہم سکس رکھیں گے اور لائن سپیسنگ اس کی بھی سنگل ہوگی ٹھیک ہے تو اس کو بھی ہم اوکے کریں گے اور اس کو بھی اوکے کریں گے اسی طرح اب میری ہیڈنگ ون یعنی مین ہیڈنگ ہیڈنگ ڈینگ ٹو یعنی سب ہیڈنگ اور نارمل یعنی پیرا گراب کے ٹیکسٹ کیلئے فارمیٹ کی سیٹنگ ہو گئی آگے میں جب بھی یہ فارمیٹ اپلائی کروں گا تو اگر مجھے ہیڈنگ ون کے فارمیٹ اپلائی کرنے ہو تو میں صرف ہیڈنگ ون پہ کلک کروں گا ٹیکسٹ کو سیلکٹ کر کے ہیڈنگ ٹیک لے کروں گا اگر مجھے کسی ہیڈنگ کو سب ہیڈنگ رکھنی ہے تو میں اس کو سلیکٹ کروں گا اور اس پر ہیڈنگ ٹو کے فارمیٹ یہاں سے ڈائریکٹ اپلائی کروں گا اور اپنے تمام نور پیراگراب یعنی نورمل ٹیکس پہ آہ آہ فارمیٹ یہاں سے اپلائی کروں گا جس کی سٹنگ میں کر چکا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں سے میں اپنا منڈ ڈاکومنٹ کمپوز کرنا شروع کرتا ہوں ٹھیک ہے تو میں یہ ازیوم کر رہا ہوں فور دا سیک آف سمپلیسٹی کہ میں دنیا کے مشہور ممالک کے بارے میں ایک کتاب لے کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں جس ملک کا ذکر کروں گا فور اگزامپل وہ میں پاکستان کا ذکر کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ میری مین ہیڈنگ ہو گئی میں اس کو سلیکٹ کروں گا اور مین ہیڈنگ کیلئے میں نے فارمیٹ ہیڈنگ ون کے تحت سٹ کیا تھے تو میں ہیڈنگ ون پہ کلک کروں گا تو اس پہ وہ تمام فارمیٹ جس کی ہم نے سٹنگ کی اپلائی ہو گئے یعنی فونٹ سٹائل اس کا ٹائمز نیورو من ہو گیا فونٹ سائز سکسٹین بولڈ بھی ہو گیا اور یہ سنٹر الائن بھی ہو گیا ٹھیک ہے اب میں ان پہ کلک کروں گا اور انٹر پریس کروں گا تو یہاں پہ میں پاکستان کے بارے میں فور اگزامپل میں ایک پیرگراف لکھتا ہوں ٹھیک ہے جسٹ فور یور انڈرسٹینڈ میں فرض کر لیتا ہوں کہ پاکستان کے میں صبح کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو فور اگزامپل خیبر پختونخواہ ٹھیک ہے تو پاکستان چونکہ میں نہیں ہیڈنگ ہے تو خیبر پختونخواہ اس کی سب ہیڈنگ ہوگی یعنی ہیڈنگ ٹو تو میں اس کو سیلیکٹ کر کر اس پر ہیڈنگ ٹو کے فارمیٹ سے پلائی کروں گا تو یہ دیکھو ہیڈنگ ٹو کے فورمیٹ کی جو سٹنگ میں نے کی تھی وہ اس پر آٹومیٹکلی اپلائی ہوگی اب میں انڈ پہ کلک کروں گا اور انٹر پریس کروں گا تو فور اگزامپل اگر میں خیبر پختونخواہ پہ تین پیراگراپ لکھتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ تین پیراگراپ آگئے اب فور اگزامپل میں دوسرے صبح کا ذکر کرتا ہوں پنجاب تو پنجاب بھی جو ہے وہ پاکستان جو کہ میں ہیڈنگ اس کی سب ہیڈنگ ہے تو اس کو میں سلیکٹ کر 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 کے اس پر بھی ہیڈنگ ٹو کے فارمیٹس اپلائی کروں گا پھر انڈ پہ کلک کروں گا اور انٹر پریس کروں گا اب یہاں پنجاب کے مطلق جو پیراگراپ ہے تو وہ میں لکھوں گا ٹھیک ہے تو ایز ایکل ٹو رینڈ فور اگزامپل میں پنجاب کے مطلق چھے پیراگراپ لکھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو انٹر یہ پیراگراپس ہو گئے اب یہ دیکھیں ان پیراگراپس پہ فارمیٹس پروپرلی اپلائی اگر نہیں ہے تو آپ اس کو اس طرح پیراگراپس کو سلیکٹ کریں تمام پیراگراپس کو جتنی بھی ہیں ٹھیک ہے اور اس پہ نارمل کے فارمیٹس اپلائی کریں ٹھیک جسٹیفائی نہیں ہے تو اس کو جسٹیفائی بھی کریں ٹھیک ہے اسی طرح باقی پیراگراپس کی بھی اپسٹنگ کریں اس پہ الریڈی نارمل کے فارمیٹس اپلائی ہے لیکن جسٹیفائی نہیں ہو رہا ہے تو جسٹیفائی آپ پھر یہاں سے کرے ٹھیک ہے اچھا اب آگے میں جاتا ہوں اور فور اگزمپل میں لکھتا ہوں سندھ کے بارے میں لکھتا ہوں ٹھیک ہے اس آئی این ڈی اچھ ٹھیک ہے تو یہ بھی چونکہ مین ہیڈنگ کی سب ہیڈنگ ہے یعنی مین ہیڈنگ پاکستان ہے تو سندھ اس کا صبح یہ اس کی سب ہیڈنگ ہے تو سب ہیڈنگ پر میں ہیڈنگ ٹو کے فارمیٹ سپلائی کروں گا پھر انڈ پہ کلک کروں گا اور انٹر پریس کروں گا تو فور اگزمپل اگر میں لکھنا چاہتا ہوں اس آم سندھ پر میں چھے پیراگرپ لکھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے انٹر یہ سندھ بھی ہو گیا اب فور اگزمپل میں کسی اور ملک کے بارے میں لکھنا چاہتا ہوں پاکستان کے بارے میں میں نے اپنی رائٹنگ کمپلیٹ کی فور اگزمپل میں سعودی عرب کے متعلق لکھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو پاکستان کو بھی مین ہیڈنگ ون رکھتا سعودی عرب بھی ہیڈنگ ون ہوگا مین ہیڈنگ ہوگی ٹھیک ہے تو اس کو میں سیلیکٹ کرتا ہوں اور اس پر میں ہیڈنگ ون کے فارمیٹ اپلائی کروں گا ٹھیک ہے تو یہ دیکھے وہ تمام فارمیٹ یہاں پہ اس پہ آٹومیٹکلی اپلائی ہو گئے کیونکہ میں اس کی سٹنگ پہلے ہی کر چکا ہوں ٹھیک ہے اب میں انٹ پہ کلک کروں گا اور انٹر پریس کروں گا سپوز میں سعودی عرب کے بارے میں دو پیراگراپ لکھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ دو پیراگراپس ہو گئے اب فار اگزامپل میں سعودی عرب کی ریاض سیٹی آم ریاض سیٹی کے بارے میں لکھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو ریاض اب سعودی عرب کی جو سعودی عرب مین ہیڈنگ ہے اور ریاض اس کی سب ہیڈنگ ہوگی ٹھیک ہے تو میں اس کو سلیکٹ کر کے اس پر ہیڈنگ ٹو کے فارمیٹ اپلائی کروں گا ان پر کلک کروں گا تاکہ کرزر آجائے پھر انٹرپریس کروں گا اور فور اگزامپل میں ریاض کے متعلق پانچ پیراگراب لکھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ پانچ پیراگراب آگئے اب فور اگزامپل میں سعودی عرب کے دوسری سیٹی کے بارے میں لکھنا چاہتا ہوں جدہ ٹھیک ہے تو جدہ بھی مطلب سب ہیڈنگ ہوگی سعودی عرب کی مین ہیڈنگ جدہ اس کی سب ہیڈنگ ہوگی تو اس پر بھی میں ہیڈنگ ٹو کے فارمیٹ سپلائی کروں گا ٹھیک ہے پھر ان پر کلک کروں گا تاکہ کرزر آجائے تو سپوز میں جدہ کے بارے میں آہ پانچ پیراگراب لکھتا ہوں ٹھیک ہے یہ جدہ کے مطلب پانچ پیراگراب آگئے سپوز میں سعودی عرب کی ایک اور سیٹی بھی منشن کرنا چاہتا ہوں فور اگزامپل مکہ ٹھیک ہے تو مکہ بھی یہ سعودی عرب جو کہ مین ہیڈنگ ہے اس کی سب ہیڈنگ ہے تو اس پر بھی میں ہیڈنگ ٹو کے فارمیٹ سپلائی کروں گا ٹھیک ہے پھر ان پر کلک کروں گا تاکہ کرزر آجائے اور انٹر پریس کروں گا سپوز میں اس کے بارے میں مکہ کے بارے میں سیون پیراگراب لکھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ سیون پیراگراب اس پہ ہو گئے سپوز اب میں کسی اور ملک کے بارے میں لکھنا چاہتا ہوں سعودی عرب پر بھی میری رائٹنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے سپوز میں یونائیٹڈ عرب ایمریٹ کے بارے میں لکھنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ اگلے پیج پہ میں لکھو ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ سمپلی ایک آہ پیج بریک انسٹ کروں گا تو اگر کنٹرول پلس انٹر میں پریس کرتا ہوں تو یہ ایک پیج بریک انسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو فور اگزامپل میں ابھی یونائیٹڈ عرب ایمریٹس کے بارے میں آہ کچھ لکھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے اب چونکہ پاکستان بھی مین ہیڈنگ تھی یعنی ہیڈنگ ون سعودی عرب بھی مین ہیڈنگ تھی یعنی ہیڈنگ ون تو میں یونائیٹڈ عرب ایمریٹس کو بھی مین ہیڈنگ یعنی ہیڈنگ ون رکھوں گا ٹھیک ہے تو یہ دیکھو جو فورمیٹ کی میں سیٹنگ کی وہ اٹومیٹکلی اس پہ اپلائی ہوگی اب میں ان پہ کلک کروں گا اور انٹرپریس کروں گا سپوز یو اے ای کے بارے میں میں پانچ میں تین پیراگراب لکھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے یہ تین پیراگراب آگئے اب یو اے ای کے مختلف سیٹس کے بارے میں میں لکھنا چاہتا ہوں فور اگزامپل دوبائی ٹھیک ہے تو دوبائی یونائیٹڈ عرب ایمریٹس کی سب ہیڈنگ ہوگی تو اس پہ ہم ہیڈنگ ٹو کے فورمیٹ سپلائی کریں گے انٹ انٹ پہ کلک کریں گے تاکہ کرزر آ جائے انٹرپریس کروں گا اور سپوز دوبائی کے بارے میں میں آہ چھے پیراگراب لکھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوبائی ہو گیا ابھی فور اگزامپل میں ابو زبی کے بارے میں لکھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو ابو زبی بھی یونائیٹڈ عرب ایمریٹس کی سب ہیڈنگ ہوگی ٹھیک ہے تو اس کو بھی سیلیکٹ کر کے میں اس پہ ہیڈنگ ٹو کے فورمیٹ سپلائی کروں گا انٹ پہ کلک کروں گا تاکہ کرزر آ جائے انٹرپریس کروں گا اور سپوز اس کے بارے میں میں آہ چار پیراگراف لکھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے ابو زبی بھی ہو گیا ٹھیک ہے اب فور اگزامپل میں ایک اور سیٹی آہ شارجہ کے بارے میں لکھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو شارجہ میں ٹائپ کروں گا اس کو سیلیکٹ کروں گا اور یہ بھی یونائیٹڈ عرب ایمریٹ کی سب ہیڈنگ ہوگی یعنی اس پر بھی ہیڈنگ ٹو کے فورمیٹ سپلائی کریں گے آہ انٹ پہ کلک کریں گے تاکہ کرزر آ جائے انٹرپریس کریں گے اور فرز کر لیتے کہ ہم اس کے بارے میں شارجہ کے بارے میں آٹھ پیراگراف لکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آٹھ پیراگراف شارجہ کے متعلق آگئے ابھی فور ایگزامپل آہ اجمیر یہ بھی یونائیٹڈ عرب ایمریٹ کی ایک سیٹی ہے تو یہ بھی یونائیٹڈ عرب ایمریٹ کی سب ہیڈنگ ہوگی تو اس کو بھی میں سیلیکٹ کر کے اس پر بھی ہیڈنگ ٹو کے فورمیٹ سپلائی کروں گا انٹ پہ کلک کروں گا تاکہ کرزر آ جائے اور سپوز میں اس کے بارے میں صرف دو پیراگراپ لکھتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ ہو گیا میرا فور ایگزامپل میرا ڈاکومنٹ کمپلیٹ ہو گیا اب میں ٹیبل آف کنٹینٹ کس طرح انسٹ کروں گا ٹھیک ہے تو میں جاؤں گا اوپر جو ٹیبل آف کنٹینٹ کیلئے میں نے سپیس چھوڑی تھی وہاں پہ میں اپنا کرزر لے جاؤں گا ٹھیک ہے یہ یہاں پہ میں کلک کروں گا تاکہ کرزر آ جائے اور ابھی میں ریفرنس کے مینیو پر کلک کروں گا ٹھیک ہے ریفرنس کے مینیو میں سے پھر ٹیبل آف کنٹینٹ کے کمانڈ کو سلیکٹ کروں گا ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ اپنی اپنے لائکس کے مطابق اپنی پسند کے مطابق کوئی بھی ٹیبل آف کنٹینٹ کی سٹائل سلیکٹ کر سکتے ہیں میں کسٹم میں سے سلیکٹ کروں گا ٹھیک ہے کسٹم ٹیبل آف کنٹینٹ کیونکہ میرا جو فیوریٹ ہے وہ ہے فینسی کیونکہ اس کی ویزیبلیٹی زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس میں میں چونکہ میں نے صرف دو ہیڈنگ رکھے یعنی مینن ہےڑنگ سب ہیڈنگ اور اس وجہ سے میں یہ دو لیول سرپ رکھوں گا اگر آپ نے ہیڈنگ تری بھی رکھی ہو یعنی سب ہیڈنگ کی پہ ایک اور سب ہیڈنگ رکھی ہو تو پھر آپ leaguesل تری سلیکٹ کرے لیکن میں نے چونکہ دو ہیڈنگ رکھی یعنی میننھ ہیڈنگ اور سب ہیڈنگ تو میں یہاں پہ صرف two levels سلیکٹ کر رہوں ٹھیک ہے اور اس کو میں اوکے کروں گا تو یہ دے کہ آٹو ٹیبل آف کنٹینٹ آ گیا ٹھیک ہے اس کو آپ سیلیکٹ کر رہے ہیں اور اس کی آپ فارمیٹنگ کر سکتے ہیں فار اگزامپل مجھے یہ لائن سپیسنگ اس کی توڑی زیادہ نظر آ رہی ہے تو میں اس کو سیلیکٹ کر کے پھر اگراب کا کمانڈ سیلیکٹ کروں گا اور اس کی لائن سپیسنگ میں سنگل کروں گا ٹھیک ہے اور اوکے کروں گا تو یہ دیکھیں ابھی یہ اس کی زیادہ ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جیسے ہی میں نے ٹیبل آف کنٹینٹ پہ کلک کیا تو کس طرح ٹیبل آف کنٹینٹ کے کمانڈ کو پتا چلا کہ کون سا ٹاپک کون سے پیچ پر ہیں تو یہ بات یاد رکھے کہ ہم نے جو یہاں پہ انفار میٹس کی سیٹنگ کی دی ہیڈنگ ون کی ہیڈنگ ٹو کی اور نارمل ٹکس کی اور پھر آگے ہم نے اس کو اپلائی کیا تو یہ اس وجہ سے ٹیبل آف کنٹینٹ نے اس کو اٹومیٹکلی پک کیا کیونکہ جیسے ہی ہم ٹیبل آف کنٹینٹ کے کمانڈ پہ کلک کرتے تو اٹ اٹومیٹکلی ریفرز ٹو ہیڈنگ ون ہیڈنگ ٹو ہیڈنگ ٹو ہیڈنگ ٹری کہ کہا کہا پہ ہیڈنگ ون ہیڈنگ ٹو یا ہیڈنگ ٹری کے کمانڈز اپلائی ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور پھر اسی کے مطابق وہ اس کو اکورڈنگلی پک کرتا ہے اور جس پیج نمبر پہ ہو تو اس کے سامنے یہ پیج ڈسپلی کرتا ہے اگر آپ اپنے ہیڈنگ پر یہ فارمیٹس اپلائی نہیں کرتے تو پھر ٹیبل آف کنٹینٹ آٹومیٹکلی انسٹ نہیں ہو سکے گا ٹھیک ہے تو اگر آپ نے آٹومیٹک ٹیبل آف کنٹینٹ ڈالنا ہو تو ہر ہیڈنگ اور سب ہیڈنگ پہ ہیڈنگ ون یا ہیڈنگ ٹو کے فارمیٹس کو یہاں سے اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے تینک یو ویری مچ